اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں چینل لٹریچر لیور اور میں ہوں آپ کے ساتھ انتظار حسین آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ویس لینڈ ویس لینڈ ایک ایسی پویم ہے جو کہ ٹی ایلیٹ نے لکھی اس کے بغیر مارڈرن لٹریچر کمپلیٹ ہی نہیں ہوتا یہ پویم اس پویم کو ریپیزنٹیٹیو پویم آف مارڈرن لٹریچر بھی کہا جاتا ہے اس کا جو ٹائم پیریڈ ہے یہ بسیکلی ورڈ وار ون کے بعد کا ٹائم پیریڈ ہے تو آج ہم نے اس کو ڈسکس کرنا ہے اس کا شارٹ سا انٹرڈکشن ہم نے کرنا ہے اس کی تھیمز کون کون سے تھے اس کے میجر کریکٹرز کون سے تھے اس کی سیٹنگ کیسی ہے تو یہ ان لوگوں کے لئے فیادہ مند ہوگا جنہوں نے ابجیکٹیو ٹیسٹ کو دینا ہے یا جن لوگوں نے کچھ سبجیکٹیو ٹیسٹ دینا ہے تو ان کے لئے بھی دیفنیٹرز یونیورسٹی سٹوڈینٹس کے لئے بھی یہ یوزفل ہوگی تو ویس لینڈ دیکھی کس نے ہے ٹی ایس ایل ای یہ پویم جو ہے 1922 میں پبلش ہوئی یعنی ورڈ وار فرس کے بعد ورڈ وار ون کے بعد پبلش ہوئی ہے ورڈ وار ون کا جو ٹائم پیریڈ تھا وہ تھا 1914 تو 1918 اسے بعد کا ٹائم پیریڈ اس میں یہ پبلش ہوئی اور وار سے جو افیکٹڈ کمیونٹی تھی اس کو یہ ریپیزنٹ کرتی ہے جس میں بیرن نیس تھی ویسٹ لینڈ اسی کو کہا جاتا ہے یعنی مارٹرن جو ٹائم پیریڈ تھا اس میں ساری چیزیں جو ہیں یعنی ایک جو زمین ہے وہ جو پورا ٹائم پیریڈ ہے یعنی وہ ویسٹ لینڈ ہے یعنی وہاں پر کوئی پروڈکٹیوٹی نہیں تھی بیرن نیس تھی اسے بعد نیکس ہم دیکھتے ہیں اس کو کہ یہ جو پورا ٹائم ہے ویسٹ لینڈ یہ ٹائم ایلیٹ نے ڈیڈیڈ کی تھی کس کو ڈیڈیڈ کی تھی ایزرا پونڈ کو ایزرا پونڈ ایک اور پورٹ تھا جس کو اس نے یہ ڈیڈیڈ کی اور یہ پورا ٹائم پپلش 1922 میں ہوئی تھی لیکن اس کو ڈیڈیڈیڈ کی تھی 1925 میں اور اس پورا ٹائم کا جو یہ کرنٹلی نیم ہے دی ویسٹ لینڈ یہ اس کا فرسٹ نیم نہیں ہے سب سے پہلے جب یہ پورا ٹائم لکھی گئی جب یہ پبلش ہوئی تھی تب اس کا نیم اور تھا وہ نیم کیا تھا دیکھتے ہیں وہ نیم تھا ہی ڈو ڈی آلیس ان ڈیفرنٹ پائسیس یہ اس کا فرسٹ نیم تھا اس پورا ٹائم کا آکورڈ سا عجیب سا لگ رہا ہے لیکن یہ اس کا فرسٹ نیم تھا ویسٹ لینڈ کا اس کے بعد ہمارے پاس ایک ابجیکٹیو میں کوئیسٹن آتا ہوتا ہے کہ اس کی نمبر آف لائنز کتنی ہیں ٹوٹل نمبر آف لائنز ان ویسٹ لینڈ اس کے ٹوٹل نمبر آف لائنز ان ویسٹ لینڈ کی وہ ہیں فور تھرٹی فور سام ٹائم کچھ بکس میں فور تھرٹی تھری بھی مینشن ہے یہ ٹک ہوا ہوگا ہے لیکن وہ رونگ انصر ہے اس کے بعد اگر بات کی جائے اس کے سیکشنز کی تو اس پوئیم کے پارٹس میں سیکشنز میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے جو کہ ایک پورا سیکشن جو ہے وہ اس کا ایک سپریٹ لی اپنی ایک آئیٹنٹی ہے اس کا ایک سپریٹ نیم ہے تو اس کے ٹوٹل جو ہے وہ فائف سیکشنز ہیں کون کون سے ہیں وہ آپ کو سکرین پر شو ہونا سٹارٹ ہو جائیں گے اب یہ آپ نے دیکھا ہوگا اس کا جو فرس سیکشن ہے وہ ہے بریل آف دی ٹیکٹ اس کے بعد نیکسٹ ہمارے پاس جو سیکشن ہے وہ ہے اگیم آف چیس اور جو سیکشن تری ہے اس کا نام ہے دی فائر سرمن سیکشن فور اس کا نام ہے دیتھ بائی وارٹر نیکسٹ ہمارے پاس جو سیکشن فائنل اور لاسٹ سیکشن ہے اس کا نام ہے وردہ تھنڈر سیٹ یہ ٹوٹل اس کے فائف سیکشنز ہیں یہ آپ لوگوں نے ساتھ سکرین کے اوپر جو آپ کو وائٹ میں نمبرنگ نظر آ رہی ہے یہ بسیکلی اس سیکشنز میں یعنی ہر سیکشنز کی سیپری سیپریٹ لائنز کی تعداد بتائی کی ہے یعنی بریل آف دیٹ میں سیونٹی سکس لائنز ہیں اور اگیم آف چیس میں نائنٹی سکس لائنز تھی آپ فائد سرمن میں وان تھرٹی نائن لائنز تھی ڈیتھ بائی وارٹر میں جسٹ ٹین لائنز تھی وردہ تھنڈر سیٹ اس میں وان تھرٹین لائنز تھی تو ان کو اگر ہم دیکھیں تو اس سے ہمیں آڈیا ہوتا ہے کہ جو سیکشن فور ہے ڈیتھ بائی وارٹر یہ شارٹسٹ سیکشن ہے سمالیسٹ سیکشن ہے اس میں نمبر آف لائنز بہت کم ہے یہ سمال سا سیکشن ہے اور اس کا جو لارجسٹ سیکشن ہے وہ ہے سیکشن نمبر تھی جس میں وان تھرٹین نائن لائنز ہیں تو یہ اس کی شارٹسٹ سا انٹرڈکشن ہے کہ اس کی ٹوٹل فائف سیکشن ہے اور ان کی آگے نمبر آف لائنز دی گئی ہے اس کے بعد نیکس ہمارے پاس ہے ایک پوری لسٹ کریکٹرز کی اس کے اندر کریکٹرز کون کون سے ہیں تو اگر ہم کریکٹرز کی بات کریں تو فرسٹ و فال تو دی نریٹر یعنی اس کوئن کا نریٹر یہ ایک کریکٹر ہے نیکس اس کے بعد ہمارے پاس ہے میڈم سوسٹریز نیکس ہمارے پاس جو کریکٹر ہے وہ ہے سٹیٹسن نیکس دہ ریچ لیڈی نیکس ون فائلو میلہ اور ٹائپسٹ ٹائپسٹ کے بعد ہمارے پاس ہے مستر یجی نائٹس نیکس ون اور لاس ون فلیبس یہ ہمارے پاس ایک کریکٹر لسٹ ہے یعنی یہ والے جو کریکٹرز ہیں یہ وہاں پہ ویس لینڈ کے اندر ان کو دکھایا گیا ہے اور ان کریکٹرز کی جو ڈیٹیل ہیں جو فردر سٹیڈی ہیں وہ ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ پسیبل نہیں ہے کیونکہ اس کا جس اس ویڈیو کا جو پرپس تھا وہ اس کے شارٹس انٹردکشن کرانا ہے تو لہٰذا اس لئے یہاں پہ ڈیٹیل اس ہی نہیں دے گی ایک سیپریٹ ویڈیو میں پوری کریکٹرز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرائب کیا جائے گا یعنی کریکٹرز کو ڈیٹیل کے ساتھ ڈسکرائب کرنے کے لئے ہمیں ایک ویڈیو چاہیے اور دوسرا لیکسر ہمیں ایک اس کے تھیمز اسپیشلی تھیمز کے لئے ایک سیپریٹ ویڈیو جو ہے وہ ریکارڈ کی جائے گا اس کے نیکس ہمارے پاس ہیں اس کے تھیمز یعنی دیفنیٹلی جب بھی کوئی ورک پبلش ہوتا ہے یا کوئی بھی ورک ہے تو اس کے تھیمز ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے تو جہاں تک ویس لینڈ کا تعلق ہے تو اس کے تھیمز کا تعلق ہے تو اس کے تھیمز میں سب سے پہلے ہے ڈیٹھ بلکہ اس کا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ ایک بقیادہ سیکشن کا نیم بھی ہے ڈیٹھ بے وارٹر یا بریل آف ڈیٹھ یعنی یہ وہ ڈیٹھ کو ریپیزینڈ کر رہے ہیں اس پر نیکس ون ری بردھ نیکس ہمارے پاس جو اس کا تھیم ہے وہ ہے دی سیزن نیکس ون لسٹ نیکس ون لاؤو آفٹر دیٹھ وارٹر دین ہسٹری اینڈ بروکنیس اینڈ آئیسولیشن تو یہ پورے جو ہیں وہ اس کے ویس لینڈ کے تھیمز ہیں یہ مین تھیمز ہیں اس کے اندر ان تھیمز کو ایک اگلے لیکچر کے اندر میں پورا ڈیٹیل کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا لسٹ کیسے ہے لاؤو کیسے ہے وارٹر کیسے تھیم ہے ہسٹری کیسے تھیم ہے سیزن کیسے تھیم ہے ڈیٹھ ریپر یہ کیسے ہیں تو تھیمز کے لیے ہم ایک سیپریٹ پورا جو ہے وہ ٹائم پیرٹ چاہیے جس یہاں پہ انٹرڈکشن اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں اپنے دوستوں کو شیئر کریں تو اس کے ساتھ ہی آج کا ہمارا جو لیکچر ہے وہ آپ نے اکستام کو پہنچا تو ملیں گے اگلے کسی نیکسٹ ویڈیو میں موسیقی